اسلام علیکم سلمان ٹیٹس این فارمی ویلکم آج بات کریں گے کہ وچھوں کو کیسے پالنا ہے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ بیماری سے بھی دور رہے اب یہ دو چھوٹے بچے ہیں جو ٹوینز ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں تقریبا ہفتے کے ہی ہیں ان کی ماہ فوت ہوگی تھی تو اب اس کو دوسری گائیں کی نیچے لگا کر ان کو دوس پلاتے ہیں اور اگلے تھن دیتے ہیں دونوں کو ایک ایک جو مثل ڈھائی ڈھائی کلو کم سے کم دودھ آ جاتا ہے کیونکہ پچھلے تھنوں میں دودھ کم ہوتا ہے اگلے تھنوں میں دودھ ٹھیک ہوتا ہے سردی کافی ہے تو دودھ جتنا پییں گے اتنا ہی ہے بیماری سے بھی دور رہیں گے سردی سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی دن میں دو ٹائم ان کو دودھ لازمی پلاتے ہیں کیونکہ گائے کی چوائی بھی دو دفعہ ہوتی ہے تو اس کی روٹین بھی خراب نہیں ہوتی اور دو دفعہ ان کو ملکنگ کروا دیتے ہیں کم سے کم تین مہینے تو ان کو لازمان دودھ ہی پلانا ہے دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں دینی کم سے کم تین مہینے اگر دودھ پی لیں گے تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور یہ بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور چالیس دن کے اندر اندر پردائش سے چالیس دن کے اندر اندر ایک بروٹالیکس کا انجیکشن لازمی لگوا دیں کیونکہ اس سے بھی یہ بیماریوں سے مفوظ لیتے ہیں اس کے بعد ان کے موہ پر ایک جالی لگا دے جو بزار سے مل جاتی ہے اس سے یہ مٹی نہیں کھاتے کیونکہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ مٹی کھاتے ہیں مٹی کھانے سے ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جگر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یہ بیماریوں کی طرف چل جاتے ہیں اور وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں تو جب یہ دودھ پی لیں تو موہ پر ان کے جالی چڑھا دیں تاکہ یہ مٹی وغیرہ نہ کھا سکیں اس کے بعد تین مہینے کے بعد آپ اس کو کالف شائٹر بھی دے سکتے ہیں جو ایک بنا بنایا بندہ ہوتا ہے اس سے بھی ان کو صحت اچھی ہو جاتی ہے اور یا پھر آپ خود اپنا بندہ تیار کر لیں جو اس طرح سے ہے کہ سوڑی آپ لے لیں چینے کا جسے چوری کہتے ہیں مکہی کا دلیہ ہوتا ہے چوکر ڈالنے بیچ میں دن میں دو سے تین دفعہ دے دیں اس سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور گروس اچھی رہے گی لیکن پہلے تین مینے صرف آپ نے ان کو دودھ پہ ہی رکھنا ہے اور کوشی کریں کہ جو ان کو بیماری آتی ہیں وہ ان کو وائٹ ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ دودھ پینے سے ہوتا ہے اگر فارم پہ آپ نے بندہ ہوئے تو کوشی کریں کھلیں نہ اگر ہی رات کو کھل گئے اور پھر انہوں نے پھر دودھ سارا پی جانا ہے تو دودھ تو انہوں نے چھوڑنا ہے نہیں سارا پی جائیں گے اور اس سے ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے وائٹ ایریا ہو جائے گا جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو کوشی کریں یہ بانتے رکھیں رات کو کھلیں نہ بھر دودھ پلائیں ٹائم پہ جتنا یہ حضم کر سکیں زیادہ دودھ پینے سے بھی ان کو خطرناک ہے چیچر ان کے لئے خطرناک ہے تو ان پہ امر کریں گے تو آپ اپنے بچوں کی گروہ سچی کریں گے کیونکہ آ کے فارم پہ جو منافع ہوتا ہے وہ اگلے جو نسل ہے اس کو بچائیں گے ان کی اچھی صحت کریں گے تو منافع ہوگا امید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا پسند آئے ہوگی اللہ حافظ